بھنگ کا استعمال ہمارے دماغ کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ بھنگ کا پودا انسان صدیوں سے استعمال کرتا آ رہا ہے اگرچہ اسے زیادہ تر تفریح مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے جو یا تو سگریٹ کی طرح پی جاتی ہے یا پھر کھائی جاتی ہے لیکن بہت سے ممالک میں اس کا طبی مقاصد کے لیے استعمال کی اجازت ہے مگر یہ ہمارے دماغ کو کس طرح متاثر کرتی ہے؟ The General of Psychopharmacology اور International General of Neuros Psychopharmacology میں چپنے والے تین حالیہ متعلیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح ادرا کے کئی طریقوں اور نفسیاتی عوامل کو متاثر کرتی ہے اقوام متحدہ کی منشیات اور جرائم کی ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے 2018 کے آداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں تقریبا 19 کروڑ 20 لاکھ افراد جن کی عمریں 15 سے 64 سال کے درمیان ہیں تفریحی طور پر بھنگ کا استعمال کرتے ہیں اور ان سارفین میں سے تقریبا 35 فیصد کی عمریں 18 سے 25 سال کے درمیان ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر استعمال کرنے والے نوجوان بالی غفراد ہیں جن کا دماغ اب بھی نشونما پا رہا ہے جو طویل المددی بھنگ کے استعمال سے متاثر ہو سکتا ہے ٹیٹرا ہائیڈرو کینا بینول بھنگ میں ایک اہم نفسیاتی جزو ہے اور دماغ میں یہ جس حصے پر اثر کرتا ہے اسے انڈو کینے بینولٹ سسٹم کہا جاتا ہے جہاں پر ایسے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو اس پتے کے کیمیای اجزاء پر رد عمل دیتے ہیں ان ریسیپٹرز کی دماغ کے سامنے والے اور لیمبک یا محیطی حصوں میں اہم موجودگی ہوتی ہے جہاں انعام دینے والے اور حسلہ افضائی کرنے والے نظام کو مارڈیول کیا جاتا ہے یہ دماغ میں ڈوپامائن، گاما، امینو بوٹیریک ایسیڈ اور گلوٹا میٹ کو منظم کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ڈوپامائن کا استعمال حسلہ افضائی، انعام اور سیکھنے کے عمل سے ہوتا ہے جبکہ گلوٹا میٹ اور گاما، امینو بوٹیریک ایسیڈ علمی عمل میں کام کرتے ہیں بشمول یاد داشت اور سیکھنے کے ان مطالعات میں بتایا گیا ہے کہ بھنگ کا استعمال علمی پروسسنگ کو متاثر کر سکتا ہے خاص طور پر ان میں جو بھنگ کے استعمال کے مسئلے کا شکار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہر وقت خواہش رہتی ہے کہ وہ اسے روز مرا کی سرگرمیوں جیسے کام یا مطالعے میں خلل ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق دس فیصد بھنگ استعمال کرنے والوں میں اس عرضے کی تشکیص ہوتی ہے اگرچہ مردوں پر بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہے لیکن اس بات کے بھی شواید موجود ہیں کہ مختلف جنسوں میں اس کے اثرات میں فرق ہوتا ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہاں مرد سارفین کے یاد داشت کمزور ہوتی ہے اور اشیاء کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے وہیں بھنگ استعمال کرنے والی خواتین میں توجہ کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں ایکزیکٹیو کام کی بھی خرابیاں یا رکاوٹیں ہوتی ہیں یہ اختلاع برکرہ رہتے ہیں جب متعلہ عمر، آئی کیو، الکوہل اور نیکوٹین کی خپت، موڈ اور استراب کی علامات جذباتی استحقام اور آدھی رویے کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے کوویڈ نائنٹین کے لاکڈاؤن کے دوران اس کا اثر مقصود فریکوینسی کے ساتھ محسوس کیا گیا تھا نو عمروں میں بھنگ کے استعمال کو شکٹوزوفرینیا کے علاوہ نفسیاتی مسائل کی نشونما کرنے والا ایک انصر بھی سمجھا جاتا ہے ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ بھنگ کا اتدال پسند استعمال نوجوانوں میں نفسیاتی علامات کا خطرہ بڑھاتا ہے لیکن ان لوگوں پر اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے جو سائیکوسس کا شکار ہو جاتے ہیں بلاخر بھنگ کے استعمال کی علمی اور نفسیاتی اثرات ممکنہ طور پر اس کی خوراک، جنس، جنیاتی کمزوریاں اور اس کے استعمال کی عمر پر کچھ حد تک منحصر ہوتی ہیں لیکن ہمیں یہ تائین کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ اثرات عارضی ہوتے ہیں یا مستقل ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ بھنگ کے اتدال پسند استعمال کے بعد اگر ہم کچھ عرصے تک اسے نہ استعمال کریں تو اس کے اثرات کمزور پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہو یہ واضح طور پر سوچنے کی بات ہے کہ اس کے طویل استعمال کے اثرات ہمارے ذہنوں پر پڑھ سکتے ہیں خاص طور پر ان نوجوانوں کے ذہنوں پر جن کے دماغ اب بھی نشو نما پا رہے ہیں